بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو اجتہادی بحثیں ہیں کہ وضو جلوں میں پانی لے کے گھونی تک لے جانا ہے یا گھونی سے ڈال کے انگلیوں تک لے کرانا ہے یہ اجتہادی بحثیں ہیں اصلی بحث تو یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرتے ہو یا نہیں تمہیں اللہ یاد بھی ہے چار صفتیں اگر میرے آپ کے اندر نہیں ہوں گی ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو ہم ناکام ہیں چار چیزیں اگر میرے اور آپ کے اندر نہیں ہوں گی تو ہم ناکام ہیں سب سے پہلی چیز توجہ چاؤں گا سب سے پہلی چیز مجھے اپنے آپ کو تولنا ہوگا کہ میرے پاس ہر چیز کے لیے تو وقت ہے اپنے اللہ کے لیے بھی وقت ہے یا نہیں زیادہ تو ٹائم ہی نہیں مانگ رہا چوبیس گھنٹے میں سترہ رکعتوں کے منٹ تو نکال لیجے کتنے ہیں بہت سارے لوگ تو اگر واجبات ہی صرف ادا کریں تو سترہ رکعتوں کے سترہ منٹ ہی بنتے ہیں چوبیس گھنٹے میں اس نے ہم سے سترہ بیس منٹ مانگے ہیں اور وہ بھی اگر میرے پاس نہ ہوں تو میں کچھ بھی ہوں گا لیکن میں کامیاب انسان نہیں ہوں جس کے پاس سب کے لیے وقت ہے مگر اپنے اللہ کے لیے وقت نہیں ہے یہ انسان کامیاب نہیں ہے اسے وقت نکالنا ہوگا دو رکعت کا ٹائم اچھا اس کو بھی رکعتیں نہیں چاہیے ورنہ مشکل ترین نماز فجر کی تھی جب بستت چھڑوائی دیا تھا تو چار رکعت پڑھوا لی تھا مگر اسے رکعتیں نہیں چاہیے ہماری حاضریاں چاہیے میں یاد بھی تھا آج تمہیں یا نہیں اسے یہ جذبہ چاہیے ہمارا تو وہ انسان ناکام ہے کہ جس کے پاس سب کے لیے وقت ہے مگر اپنے اللہ کے لیے وقت نہیں ہے دوسری صفت کامیاب انسان کی دیکھا جائے کہ یہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے جس کا اخلاق پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہو دوستوں کے ساتھ اچھا ہو اپنے آفیس میں ادارے میں اپنے محکمے میں کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا ہو مگر گھر والوں کے ساتھ اگر کسی کا اخلاق اچھا نہ ہو تو انسان یہ کامیاب انسان نہیں ہے سب سے پہلے زوجہ کے ساتھ اخلاق اچھا ہو بچوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہو ماں گھر میں اگر بیٹے کو آتے ہوئے دیکھے تو ماں باغ باغ ہو جائے دل اس کا بہار ہو جائے کہ میرا بیٹا گھر میں آیا ہے میری اولاد گھر میں آئی ہے بہنیں خوش ہوتی ہوں بھائی خوش ہوتے ہوں عزیزوہ گھر والوں کے ساتھ اخلاق اگر اچھا ہے تو یہ انسان کامیاب انسان ہے پھر بھار والوں کے ساتھ تو سانوی حیثیت ہے اچھا یہ کیا بات ہوئی کہ ماں باپ کے ساتھ تو اخلاق اچھا نہیں ہے چچا کے ساتھ اخلاق اچھا ہے امہ کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے اور خالہ کے ساتھ اخلاق اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خالہ کے ساتھ کسی مطلب کا اخلاق ہے یہ کوئی سچا اخلاق نہیں ہے کیونکہ خالہ تو امہ کی وجہ سے ہیں جی فپی تو اببہ کی وجہ سے ہیں چچا تو اببہ کی وجہ سے ہیں چچا کے ساتھ تو خوب گھل مل رہے ہو لیکن اببہ کو سلام کرنے میں بھی دلقت ہے تو یہ انسان ناکام انسان ہے میں جلدی جلدی دہر آ رہا ہوں زیادہ وہ نصیحتیں بھی بہت اچھا نہیں ہیں تیسری صفت جو کامیاب انسان کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ دیکھا جائے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے دشمنوں کے ساتھ اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو یہ کامیاب انسان دشمنوں کو انسان یہ کوئی ہنر نہیں ہے کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ دشمن سے دشمن ہی کی جائے ہنر یہ ہے کہ دشمن سے درگزر کیا جائے اور کیا خوب کسی حکیم کا جملہ ہے کہ بہترین انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے سب سے اچھا انتقام یہ ہے کہ پھر انتقام نہ لیا جائے دشمن کے ساتھ کیسا ہے یہ ایک تیسری صفت ہے کامیاب انسان کے لیے جتنا اس کے اندر وہ گھڑ ڈالتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ بڑا آدمی ہوتا چلا جائے گا اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جب وہ جا رہا ہے دنیا سے یا اپنے جانے کے بات کے لیے اس نے کیا سوچا ہوا ہے وہ اپنے زمانے کے لیے تو خوب اچھا جیا رہا زندہ رہا بہت فال اور ایکٹیو رہا بہت مصروف رہا بہت کچھ کیا اس نے مگر بات کے لیے اس نے کوئی انتظام نہیں کیا اگر بعد بھی اس کی تحریک اور اس کا نظریہ چلتا رہے گا بعد میں بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ کامیاب انسان اب ذرا دسترخان نبوت پر آجائیے سرکار دوجہاں کی عظمت کا عنوان ہی یہ ہے کہ سرکار کی بندگی کا عالم یہ ہے کہ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے کہ بستر چھوڑو اور مسلنوں پر آجاؤ کیا ہے پہلی صفت اپنے اللہ کے لیے وقت کتنا ہے جب ہم اس عنوان میں سرکار مولا نبی اور مولا علی اور اہل بیت اسمت و طہرت کی باپ میں اور بارگاہ میں آتے ہیں تو ان کا عنوان بندگی ایسا ہے کہ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے کہ بستر چھوڑو اور مسلنے پر آؤ عبادت کرو مگر نبی سے کہتا ہے قم اللہ لہ اللہ قلیلہ اے میرے حبیب کبھی آرام بھی کر لیا کرو کبھی بستر پہ بھی چلے جائے کرو تمہاری تو عبادت کا عبادت میں اتنا وقت ہے تم اپنی عبادت میں اتنے شوق اور ذوق سے رہتے ہو کہ تمہارے پیروں پر ورم آ جاتا ہے سرکار دو جہاں گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں کامیاب ترین شخصیت ایک مسیحی نے کتاب لکھی ہے سو کائیں تاریخ کی کامیاب شخصیات کے نام لکھے ہیں لکھنے والا مسیحی ہے مگر ہمارے نبی کا نام حضرت عیسیٰ سے پہلے لکھتا ہے تاریخ بشریت میں سو کامیاب شخصیات میں سب سے پہلا نام وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے کمال کا دوسرا عنوان یہ کہ آپ کا گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے گھر والوں کے ساتھ آپ دیکھئے حتیہ گھر والوں کے ساتھ اخلاق اس درجے پر حسین تھا جمیل تھا کہ بعض جالی روایتیں بھی آگئیں کہ زوجہوں کے ساتھ آپ کا انداز کیا ہوتا تھا تماشا دکھانے والی اور مثال یہ اصل جو روح ہے اس کے اندر وہ اخلاق کی روح ہے کہ گھر والوں کو وقت دے رہے ہیں یا نہیں گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے یا نہیں امام حسن امام حسین کو شانوں پر بٹھا رہے ہیں گودی میں لے رہے ہیں نماز میں پشت پہ بیٹھ گئے ہیں تو سر نہیں اٹھا رہے ہیں حتیٰ ایک دن بڑی حسین روایت حدیع کرو ایک دن امام حسن سے فرمایا بیٹا حسن حسین سے کشتی کھلو کشتی لڑو جو ورزش پر بھی ہمارے پاس دلیل بنے گی یہ حدیث ورزش پر دلیل بنے گی امام حسن امام حسین کی کشتی کروائی کچھ دیر کے بعد امام حسین کا ساتھ دین لگے ہوئے حسین یہاں سے آو حسین یہاں سے پکڑو حسن کو تو جناب زہرہ نے فرمایا بابا آپ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں حسن کا ساتھ نہیں دے رہے اس کو مسکر آ کے فرمایا بہت دیر سے جبریل حسن کا ساتھ دے رہے تھے تب میں نے حسین کا ساتھ دیا ہے یہ کتاب بچوں کے ساتھ رہنا تفریحی انداز میں رہنا اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھنا زوجہوں کے ساتھ بیٹھنا گھر والوں کے ساتھ کہ سرکار گھر میں آ رہے ہیں تو ایک خاص گھر والوں کو سکون اور سرور نصیب ہو رہا ہے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ گھر والوں میں جو زوجہ کا رشتہ ہے نا بڑا حساس رشتہ ہے یہ سب سے دیر سے مانتی ہیں اور سارے رشتے مان لیتے ہیں مگر اگر جو دیر سے اقرار کرے وہ زوجہ والا رشتہ ہے بڑے 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 لوگوں کی زوجہیں بہت دیر دیر سے مانتی ہیں ایک ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھنے بیٹھے اپنے بچے کے لیے تو محترمہ کی آواز آئی کیا کر رہے ہیں کہ بھئی تو میں نہیں پتا ہمارا بچہ تین دن سے بھی مار ہے میں سب کو دیکھ کر آیا ہوں اب اپنے بچے کو تیہ کروں کیا دبا دینی ہے کہا نہیں 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 فلاں دوست کو ذرا فون کر لیجئے وہ فلاں بھی آپ سے ایک ہفتے سے دبائیاں لے رہا ہے اب پر ٹھیک نہیں ہوا ہے میرے بچے پر تجربے نہیں کیجئے گا تو ڈاکٹر صاحب کو بھی زوجہ محترمہ ذرا نہیں مانتی ہیں انجینئر صاحب بھی گھر ٹیڑھ بناتے ہیں اگر اپنا بنائے تو وہ زوجہ مانتی نہیں ہے مولانا حضرات کا بھی حال کوئی اچھا نہیں ہے آپ کی تقریر فلاں تعریف کرے تو کیوں کہ وہ جانتا نہیں ہے نا ہم تو آپ کو جانتے ہیں نا تو مولوی کی زوجہ بھی تو زوجہوں کا اقرار کرنا اپنے شہر کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے مگر قربان جائیں نبی کی ذات بھی جب اعلان نبوت کیا ہے تو سب سے پہلے زوجہ نے کلمہ پڑھا ہے جناب خدیجت القبرہ نے کلمہ پڑھ کے بتایا ہے سچا نبی ہے تیسرا عنوان یہ کہ دشمن کے ساتھ کیسے تھے سرکار دو جہاں دشمن کے ساتھ کیسے تھے فتح مکہ کے موقع پر جب ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر انہیں کھڑا کیا گیا جنہوں نے نبی کو مکہ سے ہجرت کرنے پر تیار کیا امادہ ہوئے لفظ مجبور نہیں بول رہا میں ماحول ایسا بنایا سرکار کے لئے کہ سرکار مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے چلے گئے ان سب کو کرفتار کیا گیا تو آپ تو جیسے انہیں جانتے ہی نہیں تھے یعنی آپ کے نظریک یہ اہمیت ہی نہیں تھی کہ یہ تھے وہ لو جنہوں نے مجھے یہ ماحول بنایا اور میں مکہ چھوڑ کر گیا پوچھا یہ کون ہے منہم کون ہے یہ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے آپ کو عذیتیں پہنچائیں ہیں آپ کے ساتھ یہ کیا وہ کیا بڑی عجیب و غریب داستان ہے جو نبی کے ساتھ ہوتا تھا مکہ میں تو حضرت فرمایا اِذْحَبُوا اَنْتُمُ اتْتُلَقَ جَاؤ 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 میں نے تمہیں آزاد کر دیا اور پھر ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم مغفرہم انہم لا یعلمون یا اللہ انہیں معاف کر دے یہ مجھے جانتے نہیں تھے یا اگر مجھے جانتے ہوتے تو یہ میرے ساتھ نہیں کرتے دشمن کے ساتھ حضرت کا رویہ اور آپ فتح مکہ کے موقع پہ سلح حدیبیہ کے موقع پہ کھلے مشرقوں اور یہودیوں اور کافروں کے ساتھ جو حضرت کا رویہ تھا اگر مولا نبی کا اپنے دشمنوں کے ساتھ رویہ ہم اپنی زندگی کا اصول بنا لیں میں کہتا ہوں ضروری نہیں ہم چاروں اصولوں پر ہی مثالی زندگی گزار پائیں کہ اللہ کے ساتھ بندگی میں کارنامہ کر جائیں گھر والوں کے ساتھ اخلاق میں کارنامہ کر جائیں مثلا اپنے چوتھا اصول کے اپنے بات کے لئے کوئی اچھا انتظام کر جائیں ان چاروں میں سے اگر کسی ایک کو بھی اچھے انداز سے ہم نے پکڑ لیا اور یہ والا نسخہ جو ہے کہ دشمن کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے تو کامیاب ترین زندگی بنتی بھی نظر آئے گی نبی دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے مولا علی دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے رونگ ٹکھڑے ہو جاتے ہیں ان روایات کو جب پڑھتے ہیں جو جناب زہرہ پہ تروازہ گرنے کی روایات ہیں اور ان روایات کو جو پڑھتے ہیں کہ جو مولا نے مشورے دیئے اور حکومت کو کامیاب بنایا اور حکومت چلانے میں مدد فرام کی دونوں کو جب ملا کر دیکھتے ہیں تو رونگ ٹکھڑے ہو جاتے ہیں کہ علی علی جتنی بڑی شخصیت کے ماننے والے ہم ہیں حزیزو اگر دو گھنٹے تک میں گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھوں تو چار گھنٹے تک میری اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی ہم کوئی ستر سال سے کوئی اسی سال سے کوئی آباؤ اجداد سے کوئی صدیوں سے حسین حسین کر رہے ہیں تو ہمارے اندر کربلا والوں کی خوشبو آنا ضروری ہے ہمارے رویے پکار کر بتائیں کہ ہم کربلا والے ہیں ہم اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں لہٰذا ہمارا انداز ہمارا تریخہ پکار پکار کر بتائیں تب تو ایک عزدار کہلانے کے قابل ہو یہ ہے تیسرا عنوان کسی کامیاب انسان کے لیے اور چوتھا عنوان جو سرکار کے لیے حسین باب ویعی عظمت ہے کہ آپ اپنے بات کا کیا انتظام کر کے گئے ہیں اپنے بات نظام مضبوط تر بنا کر گئے ہیں خوران چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اہلِ بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں میرے چاہنے والے میرے جانے کے بعد واپس نہ پلڑ جائیں کہ صاحب وہ تو چلے گئے کیا دے کر گئے ہیں میں میں تمہیں میں دو چیزیں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت اہلِ بیت ان دونوں سے اگر جڑے رہو گے تو میرے بات کبھی گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ حوضِ کوسر پہ مجھ سے آ کر ملاقات کرو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا اور اہلِ بیت کو اپنے ساتھ رکھنا کبھی ان دونوں سے اپنا تعلق نہ توڑنا